السلام علیکم پیارے دوستو اور رحمان جل شانہو اللہ تعالی کا اسم جمال ہے اس اسم کا خاصہ سارے عالم پر رحمت نازل کرنا ہے خواہ کوئی مسلمان ہو یا کافر یہودی ہو یا نصرانی خدا کا دوست ہو یا دشمن انسان ہو یا حیوان درخت ہو یا عام پتھر عام طور پر سب پر رحمت فرمانا اس نام کا خاصہ اور اس سرکار کا منصب ہے اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے ایک سو حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا ہے جس کا اثر سارے جہاں میں واضح ہے آج ہم اسی اسم گرامی سے متعلق ایک عمل آپ دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں اس عمل کی برکت سے فاق ختم دولت عزت اور برکت ہی برکت گھر میں غربت ہے اس عمل کو کر لیں اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائیں گے ایسا انسان جس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے جو ڈاکٹرز نے لاعلاج بتایا ہے تو اس عمل کی برکت سے ایسے مریض کو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی قرض سے نجات حاصل ہوگی الغرض ہر مسئلہ کا حل ان اسماع الحسنہ میں ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس عمل کی مکمل تفصیلات دیں گے کہ اس عمل کا کیا طریقہ کار ہے یہ عمل کس وقت کرنا ہے اور اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اس سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس عمل کے مطالق لوگوں کے تجربات بھی بتائیں گے لہٰذا اس سب کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا رحم کرنے پر قدرت دینا نعمت کو وجود میں لانا دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے آزا کی سلامتی عطا کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ایک سو حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا ہے جس کا اثر سارے جہاں میں واضح ہے اس کی رحمت کے یہ نشان ہے کہ شیرنی جیسا خونخوار جانور کس محبت سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے ہاتھی اپنے بچوں کو کس محبت اور شفقت سے دیکھتا ہے والدین کی اولاد کے لیے شفقت اور حیرت انگیز حد تک مجاہدہ اسی رحمان جلشانہو کی رحمت کا مظر ہے ابو عبداللہ محمد بن احمد قرتبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحم بیان فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے جن کی زمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے یوں ترہیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے دوستو یہ تھا اللہ پاک کی صفت رحمانیت کا کچھ تذکرہ اب چلتے ہیں اپنے آج کے اس عمل کی طرف اس عمل کو شروع کرنے کے لیے وقت یا دن کی کوئی پابندی نہیں آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے ایک گلاس پانی لے لینا ہے اور انتہائی خشو و خضو کے ساتھ تنہا کمرے میں بیٹھ جانا ہے اس عمل کے لیے آپ نے تسبیح کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں اللہم بارک اگر اس کے علاوہ کوئی چھوٹا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ اس کے بعد دس مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ پھر اکیس مرتبہ اس کے بعد سات مرتبہ پڑھ لیں ان سارے کلمات کو پڑھنے کے بعد اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اس کے بعد سورہ کوسر ایک مرتبہ پڑھ کر گلاس میں موجود پانی پر دم کر لیں اس کے بعد یہ پانی گھر میں موجود سب افراد کو ایک ایک قطرہ پلا دیں اور باقی بچنے والے پانی کو کسی کولر یا مٹکے میں جہاں زیادہ پانی موجود ہو اور سب گھر والے استعمال کرتے ہوں اس پانی میں شامل کر لیں اور سب گھر والے اس پانی کو مسلسل استعمال کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے گھر میں رہنے والے تمام افراد جسمانی اور روحانی تمام قسم کی بیماریوں سے بھی شفا پائیں گے اور ان کی باقی تمام مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو اب اس عمل کے متعلق آپ لوگوں کے مشاہدات بتاتے چلیں ہمارے کئی سبسکرائبرز کے ہمیں میسجز موصول ہوتے ہیں جو ان وظائف کو یقین کامل کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان میں سے چند آپ دوستوں کو بھی بتاتی چلیں ایک بھائی میسج کرتے ہیں کہ ایک دن ان کے پاس ایک بندہ آیا جو کافی مشکلات میں گرفتار تھا مالی مسائل تو تھے ہی اس کے ساتھ اس کی شادی ہونے کو پندرہ برس تھے مگر اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا جس وجہ سے وہ دونوں میاں بیوی پریشان رہتے تھے وہ کہتے ہیں میں نے ان کو یا رحمان کا یہ عمل پڑھنے کے لیے بتایا کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ دوبارہ میرے پاس آیا اس نے کہا آپ کا شکریہ آدھا کرنے آیا ہوں آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا میں نے پڑھا اور الحمدللہ اب میرے ہاں خوشخبری ہے اور کچھ ہی ماہ کے بعد پتا چلا کہ اللہ پاک نے اس بھائی کو پندرہ سال کے بعد اولاد کی نعمت عطا کی اس کے علاوہ اس عمل سے کسی بھی قسم کا جادو ٹوٹ جائے گا بندش ٹوٹ جاتی ہے اللہ سے محبتیں مل جاتی ہیں صحت مل جاتی ہے برکت مل جاتی ہے اولاد مل جاتی ہے اور مسئلے حل ہو جاتے ہیں بس صرف اور صرف اس کو خشو و خضو کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے احمد اختر صاحب بھکر سے لکھتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہوا جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں چھ سال سے ہمارے والدین ان کوششوں میں تھے کہ کہیں سے پیسے ایک اچھے ہو جائیں اور پلوٹ پر مکان تعمیر کروائیں اور بڑے بیٹے کی شادی کر لیں لیکن جب بھی پیسے یا کمیٹی وغیرہ آتی وہ اتنی کم ہوتی کہ چھوٹے موٹے کاموں میں ہی خرچ ہو جاتی بس ہم اور خاص کر امی اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں باتیں کرتے کہ یا اللہ ہم غریبوں کا بس تو ہی آخری سہارہ ہے کوئی ادھار بھی نہ دیتا کہ یہ غریب لوگ تو واپس بھی نہیں کر سکیں گے ہمارے پاس بہت تھوڑے سے پیسے جمع تھے کافی پریشانی چل رہی تھی بلاخر آپ کے توسط سے اس عمل کا پتہ چلا ہم نے یہ عمل کیا اور سب گھر والوں نے اس پانی کو پیا اس کی برکت سے کچھ ہی دنوں میں اللہ پاک کی طرف سے غائبانہ اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے والد صاحب کے دفتر کی طرف سے انہیں رقم مل گئی کچھ عرصہ پہلے والد صاحب نے پرائز بانڈز خرید رکھے تھے اس عمل کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ پرائز بانڈز فوراں ہی نکل آئے رقم اتنی تھی کہ ہمارا گھر بھی بن گیا اور بھائی کی شادی بھی ہو گئی الحمدللہ اللہ پاک نے اتنے بابرکت ناموں کی وجہ سے بہت زیادہ کرم کیا پروین صاحبہ ملتان سے لکھتی ہیں گزشتہ سال میری بیٹی کی شادی ہوئی شادی کے بعد معلوم ہوا کہ میری بیٹی کا شوہر اور اس کی ماں اور تمام گھر والے انتہائی شکی مزاج ہیں حتیٰ کہ بیٹی کو نماز قرآن پڑھتے دیکھتے تو آپس میں باتیں کرتے کہ ہم پر کہیں جادو تو نہیں کر رہی ان کے گھر میں مسلح نماز کا رواج ہی نہ تھا میرے گھر مجموعہ وظائف اور تہدیدی نامہ پڑھا تھا بیٹی نے منع بھی کیا مگر میں نے زبردستی اس کے بیگ میں ڈال دیا اس کی ساس نے جب دیکھا اور جا کر اپنے پیر کو دکھایا پیر نے کہا یہ تم لوگوں پر جادو کروا رہی ہے الغرس حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے وہ لوگ میری بیٹی کو گھر سے نکالنے کے در پہ تھے پھر یا رحمان کے عمل کا کسی نے بتایا میری بیٹی نے یہ عمل کیا تو الحمدللہ ان کے گھر کے حالات میں بہتری آگئی گھر والوں کا رویہ بھی اس سے اچھا ہونا شروع ہو گیا اور جادو کی وجہ سے خراب ہونے والے تمام معاملات بھی بحکم خدا ٹھیک ہونا شروع ہو گئے وزنفر صاحب راولپنڈی سے لکھتے ہیں کہ عرصہ دراز سے میرے گھر کے حالات بہت خراب تھے ہمارے گھر کسی نے بندش کا کالا علم کروایا ہوا ہے سب گھر والے بیمار رہتے ہیں شادی کو چھ سال ہو گئے تھے پر ابھی تک اولاد نہیں ہے اب بیوی بھی ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی اور خلا کا مطالبہ کر رہی تھی پہلے سب ٹھیک تھا اچانک سارا نظام زندگی خراب ہو گیا بہن بھائیوں کے رشتے بھی نہیں ہو رہے تھے پھر یہ عمل کیا اس کی برکت سے بیوی سے صلاح ہو گئی اور میرے گھر واپس آ گئی الحمدللہ بہنوں کے رشتے بھی ہو چکے ہیں انشاءاللہ جلد ہی شادی بھی ہو جائے گی سمینہ لاہور سے لکھتی ہیں کہ میری ایک بہن اور دو بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تھے جس کی وجہ سے میری والدہ بہت پریشان تھی بے شمار رشتے آئے دیکھ بھال کر گئے مگر جا کر انکار کر دیا ایک دن میری بہن کہہ رہی تھی کہ کیا ہماری بھی کبھی شادی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نا امید ہو چکی تھی اس کی اس بات سے مجھے کافی دکھ ہوا میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی اس نے مجھے یہ عمل بتایا چنانچہ فوری طور پر ہم نے اس عمل کو کیا الحمدللہ اللہ پاک کی طرف سے غائبانہ اسباب بننا شروع ہو گئے اور بہت ہی کم عرصے میں میرے تینوں بہن بھائیوں کے اچھی جگہ رشتے ہو گئے شیراز صاحب گجرات سے لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت ناچاقی اور لڑائی جھگڑے ہوتے تھے میری ایک بہن اس کی عمر تقریباً بائیس سال ہے اسے بارہ سال سے مسئلہ ہے اس کا جسم کانپتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دھکا دے رہا ہو جب اسے دورہ پڑتا ہے تو جھٹکے لگتے ہیں مو سے جھاگ نکلتی ہے اور بےہوش ہو جاتی ہے اس کا بہت علاج کروایا ہے اور عاملوں کے پاس بھی لے کر گئے ہیں مگر آج تک کوئی افاقہ نہیں ہوا جوان بہن اور ایسی حالت دیکھ کر بہت دل دکھتا تھا اور علاج کی ہر ممکن کوشش بھی کی بلاخر شفا اللہ پاک کے کلام میں ہی ملی اس عمل کو کرنے سے اس کی حالت میں قدر بہتری آئی ہے میں یہ عمل ابھی بھی مسلسل کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوستو یہ کچھ لوگوں کے تجربات تھے جنہوں نے اس چھوٹی سی تسبیح کے عمل سے فائدہ اٹھایا وقت کی قلت کے باعث سب کو شامل کرنا ممکن نہیں تھا یہاں آپ کو اللہ رب العزت کی تسبیح کی فضیلت اور کچھ مزید فوائد ضرور بتائیں گے تاکہ آپ اس عظیم نعمت سے محروم نہ رہیں خود بھی اس عمل کے فائدے اٹھائیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس کی ترغیب دلائیں دوستو تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے ہیں اس کے احسان پر اس کا شکر ہے اس کی توفیق اور نوازش پر آسمانوں کی گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تسبیح و حمد نہ کرتی ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برک نہیں اس کا کوئی شریک نہیں مومن کے لئے اللہ کی انسیت اور اس کا ذکر تسبیح اور حمد سے حاصل ہونے والی دلی تسکین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اللہ کا تقوی جامع اور نفع بخش نصیحت ہے ارشاد باری تعالی ہے اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا اور اس کے لئے رنج و مہن سے مخلصی کی صورت پیدا کرے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو آپ اللہ سے ڈریں اور یقین رکھیں کہ آپ اس سے ملنے والے ہیں آپ اس کا ذکر و تسبیح کریں اس کا شکر ادا کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں فرمانے باری تعالی ہے وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے دوستو اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی نہیں اور اس کے ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں کیونکہ اس کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے اور وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے بلکہ ذکر کرنے والوں کا مقام اتنی بلندی تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کا رب اپنے فرشتوں میں ان پر فخر محسوس کرتا ہے مومن کی زندگی میں اس کا بہترین رفیق اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہے صبح و شام سوتے جاگتے سفر و حضر اور کھاتے پیتے ہر حال میں اس کا حمدم ہوتا ہے سچا ذکر کرنے والا وہی ہے جس کا عمل اپنے رب کی اطاعت میں ہوتا ہے وہ اپنے تمام اوقات و حالات میں اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے سعید ابن جبیر رحم اللہ نے کہا ہر وہ بندہ جو اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اللہ تعالی نے سچ کہا جب اس نے فرمایا جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا تو پاک ہے تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو اور اللہ پاک کی تسبیح عظیم ترین ذکر میں سے ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں اسی سے زیادہ مرتبہ آیا ہے اور اللہ تعالی نے اپنی کتاب کی سات صورتوں کی ابتداء ذکر سے کی ہے اس نے اپنی ذات کے لیے خوبصورت ناموں اور بلند صفات کو ثابت کیا ہے اور ان کے ساتھ اپنی تسبیح کو جڑا ہے تسبیح ہر اس چیز سے رب کی تنظیح کو شامل ہے جو اس کے جلال و کمال کے لائق نہیں اللہ جل جلالہو اپنی ذات ناموں اور صفات میں کمال سے بھرپور ہے عیبوں کمیوں اور ان چیزوں سے پاک ہے جو اس کے جلال کے شائع نشان نہیں اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے مبارک ہے فرشتوں روح یعنی جبریل علیہ السلام کا رب ہے وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی تسبیح کریں اور فرشتے اپنے ذمہ بڑے عظیم کاموں کے باوجود رات و دن تسبیح کرتے ہیں اور اس سے سست نہیں پڑتے صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں پھر اس کے بعد آسمان والے فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ تسبیح اس دنیاوی آسمان والے باشندوں تک پہنچ جاتی ہے یعنی وہ اللہ سبحانہ وطالعہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کے حکم کی تعظیم کرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کا حکم قبول کرتے ہیں اور اس کی اطاعت بجا لاتے ہیں اور جہاں تک اللہ تعالی کے رسولوں اور نبیوں کی بات ہے تو تسبیح ان کا ذکر ہے اور مشکلات کے وقت ان کی جائے پناہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اللہ سبحانہ وطالعہ کی تسبیح سے عبارت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں رحمان کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں قیام کرتے تو اپنے رکوع و سجود میں لمبی تسبیح کرتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانور پر سوار ہوتے تو فرماتے سبحان اللہ علیہ وسلم سخر لنا حازہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لئے مسخر کر دیا اسے ہمارے قبضے میں دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وادی میں اترتے تو بھی تسبیح کرتے جب کوئی تاجب خیز چیز دیکھتے تو تسبیح بیان کرتے جب اپنے بستر پر جاتے تو تینتیس مرتبہ تسبیح بیان کرتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرقین کی عذیت بڑھ گئی غم نے آپ کو گھیڑنا چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو گیا تو آپ کے رب نے آپ کو اپنے رب کی بکسرت تسبیح کرنے کا حکم دیا تاکہ آپ کا سینہ کشادہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی پریشانی اور غم دور ہو جائیں فرمان باری تعالی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ان باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو تسبیح سے آپ کے دل کو سکون ملے گا آپ کی آنکھوں کو تھنڈک حاصل ہوگی اور آپ کے سینے کو کشادگی حاصل ہوگی اور آپ کا رب آپ کو دنیاوی اور آخروی عجر سے نوازے گا تاکہ آپ خوش ہو جائیں فرمان باری تعالی ہے بس جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کی ساتھ اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب زہر کے وقت بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ تسبیح کی یہ عظیم فضیلت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پہنچا چکے اور امانتیں ادا کر دیں اور لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں جوک در جوک داخل ہونے لگے تو آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کے نزدیک ہونے کی خبر دی اور آپ کو حکم دیا کہ اپنی زندگی کا اختتام اللہ عزوجل کی تسبیح پر کریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اس دعا کا بکسرت ورد کیا کرتے تھے سبحانکہ و بحمدکہ استغفرکہ و اتوبو الائکہ دوستو تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے لیے کمال و جمال کا اقرار کرتے ہوئے اور اس کی طاقت و عظمت کے سامنے جھکتے ہوئے تسبیح کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں ساتوں آسمان اور اس کے باشندے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں سورج چاند ستارے اور سیارے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور زمین اپنے پہاڑوں سمندروں ریت کی زروں اور درخت کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے بلکہ ہر تر اور خوشک چیز زندہ اور مردہ بلکہ پوری الوی اور سفلی کائنات بالا ذات کی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام کو جمادات کی تسبیح سنائی ہے جیسے درخت کی تنے کا رونا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں میں کنکریوں کا تسبیح کرنا سنن ترمزی میں جناب عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ہم کھانے کی تسبیح سن رہے تھے بے جان مخلوقات اپنے خالق کی تسبیح گنگناتی ہیں تو ہم مومنوں کی جماعت کا کیا حال ہونا چاہیے پیارے دوستو تسبیح ایک عظیم عبادت اور اطاعت ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ کرتا ہے نیکیوں کو بڑھاتا ہے خطاوں کو مٹاتا ہے اور گناہوں کو بخشتا ہے تسبیح توشہ آخرت ہے جنت کا پودا ہے اور رحمان کے نزدیک سب سے افضل و محبوب کام ہے اس سے پلڑا بھاری ہوگا تسبیح کرنے والوں کی شفاعت تسبیح اپنے رب کے پاس کرے گی اور مشکل کے وقت ان کی یاد دلائے گی جو شخص مسلسل چھ ماہ کوئی بھی تسبیح کرتا ہے اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک خاص قسم کا روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے جو اس کو تصوف کی منزل پر گامزن کر دیتا ہے مسند امام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جو تعظیم تسبیح تحمید اور تحلیل کی شکل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو وہ عرش کے اردگرد رہتا ہے شہد کی مکھیوں کی طرح ان کی بھنبناہٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے کہنے والے کی یاد دلاتی ہیں تو کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کے پاس ہمیشہ اس کی کوئی ایسی چیز ہو جو اس کی یاد دلاتی رہے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام رات کی تاریخی سمندر کی تاریخی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریخی میں تھے اور انہوں نے ان اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور بے شک میں قصور وار ہوں تسبیح میں دل کی راحت کشادگی آسائش راحت اور خوشی ہے اس لیے وہ دنیا ختم ہونے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوگی جنت والوں کو تسبیح کا الہام ہوگا اور بغیر کسی مشقت و پریشانی کہ وہ اس کا ورد کریں گے اور اس سے انہیں کوئی تھکن نہیں ہوگی اور صحیح مسلم میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت والوں کو تسبیح و تحمید کا الہام ہوگا جیسے تمہیں سانس کا الہام ہوتا ہے ہمارا آج کا یہ عمل بھی اللہ پاک کی تسبیح پر ہی مبنی تھا ہمیں مکمل یقین ہے کہ آپ اس تسبیح کے کمالات سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں کومنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حضورمان میں رکھے آمین